بسم اللہ الرحمن الرحول میں رانہ زیاور رحمان انفرمیشن سیکری پنجاب فٹبال ایر سیشن آپ سے مخاطب ہوں میرے پاکستان بھر کے اوفیشلز، پلیئرز اور فٹبال لورز آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں دو رشتہ دنوں شفاق شاہ کی پی ایف ایف اور اس کی حوائیوں نے فیفا کے فیصلے کے برقس اپنا نیا پروپوگنڈا شروع کر دیا ہے جس کے مطابق ظلئی ست اپر لیگ کا اتمام اور کلپز کی سکولنی اور کلپ ترجسٹریشن جبکہ فیفا کے فیصلے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ نو ماہ کے دوران ظلئی، صوبائی اور پھر نیشنل الیکشن کروا کر نئی جیتنے والے انتظامیوں کو پی ایف ایف کا چار دے دیا جائے گی یہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ جو ایمنٹ شروع کروائے ہیں تاکہ فیفا کی نارمولائزیشن کمیٹی کو یہ پی ایف ایف فاؤس کا چارٹ نہ دے سکیں پہلے یہ خود کہتے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے تحت الیکشن کروا کر آئے ہیں اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم پیرنٹ باڈی کو مانتے ہیں پھر یہ پیرنٹ باڈی کے بھیجے کے وفد کے سامنے پیش ہوئے ہم پیرنٹ باڈی نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اس کے مطابق نو ماہ کے اندر سب کچھ ہونا ہے پھر یہ آج ایک لیٹر سوک ہارڈ ایکٹنگ سیکٹری کنڈر فراسل صاحب اور پھر اس کے بعد ایک آڈیو پیغام سردار نویز جو کہ پنجاب فتبال ایسوسیشن کی طرف سے پانچ سال کے لیے محتل شدہ ہے اور پاکستان گھر میں سوبوں میں اور خاص طور پر ای ایف سی اور فیفا کا ناپسندیدہ شخص ہے وہ بھی آڈیو پیغام کے لیے لوگوں کو برگلا رہا ہے کہ آپ ہماری سکوڈری اور ریجسٹریشن میں حصہ لیں ہم کسی ایسے غیر قانونی اقدام میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو اور دوستوں کو اور بولرز کو مشکرہ دیں گے جو فیفا اور ای ایف سی کے فیصلے کے برقس ہو لہٰذا ہمیں سب کو انتظار کرنے چاہیے کہ فیفا کی نارملائزیشن کمیٹی پاکستان میں آ کر جو بھی فیصلہ کرے گی جو بھی کمیٹی بنائے گی اس کے تحت ہم ریجسٹریشن بھی کروائیں گے کلپس کی سکوڈری بھی کریں گے اور آنے والے تمام الیکشنز میں حصہ بھی لیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ